اونچی ہمارتوں نے میرے گھر کو ڈھک لیا کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے یہ اشار ہے سلمان اختر کے بڑے بھائی اور آج کی شام کے مہمان خصوصی جناب جعوید اختر کے جعوید صاحب نے بھی باپ دادے کی کمائی پہ تکیہ نہیں کیا بلکہ اس کی توسیقی اور اپنی اہلیت اور اپنی محنت سے اس مقام پر پہنچے جہاں کم لوگ پہنچ باتے ہیں ہندوستان کی فلموں میں کہانیکار اور دیتکار کی حیثیت سے پچھلے پینتیس برس سے وہ عوام کے دلوں کی دھڑکنوں پر حکومت کر رہے ہیں ان کی غزلیں اور نغمیں گلوکاروں کے توسط سے نجانے کتنی سردیں پار کر چکے ہیں اور جعوید صاحب کا جو شیری مجموعہ ترکش اس کی مقبولیت کے عالم اس کا ہندوستان کی کئی زمانوں میں ترجمہ ہوا اور اب تک اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں جعوید اس وقت ہندوستان کی مشغول ترین لوگوں میں سے ہیں عدبی محفل ہو یا فلمی محفل سماجی مسئلہ ہو یا سیاسی مسئلہ ٹاک شو ہو یا سمینار ہر جگہ ان کی ضرورت ہے اور ہر جگہ ان کی مام ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج شام انہوں نے ہمارے لئے وقت نکالا اور میں اس کے لئے مشکور ہوں پہلے تو سلمان افتر کا اور نیر جہاں کا جنہوں نے ٹرائبلنگ کے سارے انتظامات کیے اور اسے زیادہ شبانہ آزمی کا جنہوں نے ہمارے مسئلے کو سمجھا اور جعوید کو سمجھا بجھا کے یہاں بھیجا ہے میں آئیے دھیر ساری تعلیوں سے استقبال کریں دلوں پہ جہاں گری کرنے والی ایک شاجانی شخصیت تھا جاوے دخوا شکر ہے خیریت سے ہوں صاحب شکر ہے خیریت سے ہوں صاحب آپ سے اور کیا کہوں صاحب شکر ہے خیریت سے ہوں صاحب آپ سے اور کیا کہوں صاحب اب سمجھنے لگا ہوں سود و زیان اب سمجھنے لگا ہوں سود و زیان اب کہاں مجھ میں وہ جنو صاحب اب سمجھنے لگا ہوں سود و زیان اب کہاں مجھ میں وہ جنو صاحب ذلت عزیز یا شکست زمیر ذلتِ عزیز یا شکستِ ضمیر یہ سہوں میں کہ وہ سہوں صاحب ذلتِ عزیز کہ شکستِ ضمیر یہ سہوں میں کہ وہ سہوں صاحب فرض اخلاق ذمہ رسم رواج فرض اخلاق ذمہ رسم رواج کتنے خانوں میں میں بٹوں صاحب کتنے خانوں میں میں بٹوں صاحب شام بھی ڈھل رہی ہے گھر بھی دور شام بھی ڈھل رہی ہے گھر بھی ہے دور کتنی دیر اور میں رکوں صاحب کتنی دیر اور میں رکوں صاحب اب جھکوں گا ٹھل رہی ہے ہم تمہیں یاد کرتے رو لیتے ہم تمہیں یاد کرتے رو لیتے دو گھڑی ملتا جو سکونگ صاحب ہم تمہیں یاد کرتے رو لیتے دو گھڑی ملتا جو سکونگ صاحب شکریہ جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے کسی کابی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا بہت میں فائدے اس میں مگر اچھا نہیں غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا بہت میں فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا بلندی پر انہیں مٹی کی خوشبو تک نہیں آتی بلندی پر انہیں مٹی کی خوشبو تک نہیں آتی یہ وہ شاخیں ہیں کہ جن کو شجر اچھا نہیں لگتا یہ وہ شاخیں ہیں کہ جن کو شجر اچھا نہیں لگتا یہ کیوں باقی رہے آتر زڑو یہ بھی جلا ڈالو یہ کیوں باقی رہے آتر زنو یہ بھی جلا ڈالو کہ سب بے گھر ہوں اور میرا ہو گھر اچھا نہیں لگتا یہ کیوں باقی رہے آتر زڑو یہ بھی جلا ڈالو کہ سب بے گھر ہوں اور میرا ہو گھر اچھا نہیں لگتا جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا برسوں کی رسموں راہ تھی ایک روز اس نے توڑ دی برسوں کی رسموں راہ تھی ایک روز اس نے توڑ دی خوشیار ہم بھی کم نہیں امید ہم نے چھوڑ دی برسوں کی رسموں راہ تھی ایک روز اس نے توڑ دی خوشیار ہم بھی کم نہیں امید ہم نے چھوڑ دی گرہیں پڑی ہیں کس طرح یہ بات ہے کچھ اس طرح گرہیں پڑی ہیں کس طرح یہ بات ہے کچھ اس طرح وہ دور ٹوٹی با رہا ہر بار ہم نے جوڑ دی گرہیں پڑی ہیں کس طرح یہ بات ہے کچھ اس طرح وہ دور ٹوٹی با رہا ہر بار ہم نے جوڑ دی اس نے کہا کیسے ہو تم بس مینے لب کھولے ہی تھے اس نے کہا کیسے ہو تم بس مینے لب کھولے ہی تھے اور بات دنیا کی طرف جلدی سے اس نے موڑ دی اس نے کہا کیسے ہو تم بس میں نے لپ کھولے ہی تھے اور بات دنیا کی طرف جلدی سے اس نے مور دی ایک دوسری غزل کے دو تین شیر نگل گئے سب کی سب سمندر نگل گئے سب کی سب سمندر زمین بچی اب کہیں نہیں ہے نگل گئے سب کی سب سمندر زمین بچی اب کہیں نہیں ہے بچاتے ہم اپنی جان جس میں وہ کشتی بھی اب کہیں نہیں ہے بہت دنوں بعد پائی فرصت تو میں نے خود کو پلٹ کے دیکھا بہت دنوں بعد پائی فرصت تو میں نے خود کو پلٹ کے دیکھا مگر میں پہچانتا تھا جس کو وہ آدمی اب کہیں نہیں ہے بہت دنوں بعد پائی فرصت تو میں نے خود کو پلٹ کے دیکھا مگر میں پہچانتا تھا جس کو وہ آدمی اب کہیں نہیں ہے گزر گیا وقت دل پہ لکھ کر نجانے کیسی عجیب باتیں گزر گیا وقت دل پہ لکھ کر نجانے کیسی عجیب باتیں ورک پلٹتا ہوں اب جو دل کے تو سادگی اب کہیں نہیں ہے گزر گیا وقت دل پہ لکھ کر نجانے کیسی عجیب باتیں ورک پلٹتا ہوں اب جو دل کے تو سادگی اب کہیں نہیں ہے تم اپنے قصبوں میں جا کے دیکھو وہاں بھی اب شہر ہی بسے ہیں تم اپنے قصبوں میں جا کے دیکھو وہاں بھی اب شہر ہی بسے ہیں کہ ڈھونٹے ہو جو زندگی تم وہ زندگی اب کہیں نہیں ہے ہمارے شوق کی یہ انتہا تھی ہمارے شوق کی یہ انتہا تھی قدم رکھا کہ منزل راستہ تھی ہمارے شوق کی یہ انتہا تھی قدم رکھا کہ منزل راستہ تھی بچھڑ کے ڈار سے بن بن پھرا ہو بچھڑ کے ڈار سے بن بن پھرا ہو ہرن کو اپنی کستوری سزا تھی بچھڑ کے ڈار سے بن بن پھرا ہو ہرن کو اپنی کستوری سزا تھی کبھی جو خواب تھا وہ پا لیا ہے کبھی جو خواب تھا وہ پا لیا ہے مگر جو کھو گئی وہ چیز کیا تھی کبھی جو خواب تھا وہ پا لیا ہے مگر جو کھو گئی وہ چیز کیا تھی میں بچپن میں کھلونے توڑتا تھا میں بچپن میں کھلونے توڑتا تھا میرے انجام کی وہ ابتداء تھی جسے چھولوں میں وہ ہو جائے سونا تجھے دیکھا تو جانا بد دعا تھی محبت مر گئی مجھ کو بھی غم ہے محبت مر گئی مجھ کو بھی غم ہے میرے اچھے دنوں کی آشنا تھی مریض خواب کو تو اب شفا ہے مریض خواب کو تو اب شفا ہے مگر دنیا بڑی کڑوی دوا تھی مریض خواب کو تو اب شفا ہے مگر دنیا بڑی کڑوی دوا تھی شکریہ دو ایک شیر اور ایک ان دنوں کے غزل لکھی کہتے ہیں کہیں خلوص کا اگر کوئی بھی سلسلہ نہیں رہا خلوص کا اگر کوئی بھی سلسلہ نہیں رہا تو شکر کیجئے کہ اب کوئی گلا نہیں رہا خلوص کا اگر کوئی بھی سلسلہ نہیں رہا تو شکر کیجئے کہ اب کوئی گلا نہیں رہا نہ ہجر ہے نہ وصل ہے اب اس کو کوئی کیا کہے نہ ہجر ہے نہ وصل ہے اب اس کو کوئی کیا کہے کہ پھول شاخ پر تو ہے مگر کھلا نہیں رہا نہ ہجر ہے نہ وصل ہے اب اس کو کوئی کیا کہے کہ پھول شاخ پر تو ہے مگر کھلا نہیں رہا خزانے ہم نے پائے تو غریب جیسے ہو گئے خزانے ہم نے پائے تو غریب جیسے ہو گئے پلک پہ اب کوئی بھی موتی جھل ملا نہیں رہا پلک پہ اب کوئی بھی موتی جھل ملا نہیں رہا بدل گئی ہے زندگی بدل گئے ہیں لوگ بھی بدل گئی ہے زندگی بدل گئے ہیں لوگ بھی خلوز کا جو تھا کبھی وہ اب صلاح نہیں رہا بدل گئی ہے زندگی بدل گئے ہیں لوگ بھی خلوز کا جو تھا کبھی وہ اب صلاح نہیں رہا یہ وقت کیا ہے یہ کیا ہے آخر کی جو مسلسل گزر رہا ہے یہ جب نہ گزرا تھا تب کہاں تھا کہیں تو ہوگا گزر گیا ہے تو اب کہاں ہے کہیں تو ہوگا کہاں سے آیا کدھر گیا ہے یہ کب سے کب تک کا سلسلہ ہے یہ وقت کیا ہے یہ واقعے حادثے تصادم ہر ایک غم اور ہر ایک مسرد ہر ایک قضیت ہر ایک لذت ہر ایک تبسم ہر ایک کانسو ہر ایک نغمہ ہر ایک خوشبو وہ زخم کا درد ہو کہ وہ لمس کا ہو جادو خود اپنی آواز ہو کہ ماحول کی سدائیں یہ ذہن میں بنتی اور بگڑتی ہوئی فضائیں وہ فکر میں آئے زلزلے ہوں کہ دل کی ہلچل تمام احساس سارے جذبے یہ جیسے پتے بہتے پانی کی سطح پر جیسے تیرتے ہیں ابھی یہاں ہیں ابھی وہاں ہیں اور اب ہیں وہ جھل دکھائی دیتا نہیں ہے لیکن یہ کچھ تو ہے جو کہ بہرہا ہے یہ کیسا دریا ہے کن پہاڑوں سے آ رہا ہے یہ کس سمندر کو جا رہا ہے یہ وقت کیا ہے کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ چلتی گاڑی سے پیڑ دیکھو تو ایسا لگتا ہے دوسری سمندر جا رہے ہیں کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ چلتی گاڑی سے پیڑ دیکھو تو ایسا لگتا ہے دوسری سمندر جا رہے ہیں مگر حقیقت میں بیر اپنی جگہ کھڑے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے ساری صدیان کتار اندر کتار اپنی جگہ کھڑی ہوں یہ وقت ساکت ہو اور ہم ہی گزر رہے ہیں کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ چلتی گاڑی سے پیر دیکھو تو ایسا لگتا ہے دوسری سمجھا رہے ہیں مگر حقیقت میں پیر اپنی جگہ کھڑے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے ساری صدیاں قطار اندر قطار اپنی جگہ کھڑی ہوں یہ وقت ساکت ہو اور ہم ہی گزر رہے ہوں اس ایک لمحے میں سارے لمحے تمام صدیاں چھپی ہوئی ہوں نہ کوئی آئندہ نہ گزشتہ جو ہو چکا ہے وہ ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے ہو رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے سچ یہ ہو کہ سفر میں ہم ہیں گزرتے ہم ہیں جسے سمجھتے ہیں ہم گزرتا ہے وہ تھما ہے گزرتا ہے یا تھما ہوا ہے اکائی ہے یا بٹا ہوا ہے ہے منجمد یا پگھل رہا ہے کسے خبر ہے کسے پتا ہے یہ وقت کیا ہے جاتے جاتے ایک آپ کو نظم اور سنان دیتا ہوں جو ابھی چھپی نہیں ہے کہیں نئی نئی نظم سے مجھے اس سے یاد آیا یہ وقت کیا ہے اتفاق کی بات ہے کہ اس نظم کا عنوانے یہ کھیل کیا ہے اس لئے یاد آگئے ہیں میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں ہے میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں ہے مگر میں کب سے سفید خانوں سیاہ خانوں میں رکھے کالے سفید مہروں کو دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں یہ مہرے کیا ہیں اگر میں سمجھوں کہ یہ جو مہرے ہیں صرف لکڑی کے ہیں کھلونے تو جیتنا کیا ہے ہارنا کیا نہ یہ ضروری نہ وہ اہم ہے اگر خوشی ہے نہ جیتنے کی نہ ہارنے کا ہی کوئی غم ہے تو کھیل کیا ہے میں سوچتا ہوں جو کھیلنا ہے تو اپنے دل میں یقین کرلوں یہ مہرے سچمچ ہیں بادشاہ ہو وزیر و پیادے اور ان کے آگے ہے دشمنوں کی فوج رکھتی ہے جو کہ مجھ کو تباہ کرنے کے سارے منصوبیں سبھی راتے مگر میں ایسا جو مان بھی لوں تو سوچتا ہوں یہ کھیل کب ہے یہ جنگ ہے جس کو جیتنا ہے یہ جنگ ہے جس میں سب ہے جائز کوئی یہ کہتا ہے جیسے مجھ سے یہ جنگ بھی ہے یہ کھیل بھی ہے یہ جنگ ہے پر کھلاڑیوں کی یہ کھیل ہے جنگ کی مزا کا میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے کہ کوئی مہرہ رہے کے جائے مگر جو ہے بادشاہ اس پر کبھی کوئی یانچ بھی نہ آئے میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے کہ کوئی مہرہ رہے کے جائے مگر جو ہے بادشاہ اس پر کبھی کوئی یانچ بھی نہ آئے وزیر ہی کو ہے بس اجازت کے جس طرح بھی مجھاہے جائے میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے کہ پیادہ جو اپنے گھر سے نکلے پلٹ کے واپس کر جانے پائے میں سوچتا ہوں اگر یہی ہے اصول تو پھر اصول کیا ہے اگر یہی ہے جو کھیل تو پھر یہ کھیل کیا ہے میں ان سوالوں سے جانے کب سے اُلج رہا ہوں میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں یہاں تو خیر مہت با مذہب با ذوق لوگ ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ایسی جگہ شاعری سوانے کا موقع ہوتا ہے جو لوگ صرف میرے فلمی گانوں سے ہی واقف ہیں تو وہ بڑے حیران پریشان ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیرونے بھی بیچاروں کو کچھ کلچرل شوق لگتا ہے تو وہ مجھ سے دبی دبی زمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا رومنٹک شاعری نہیں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھئیہ وہ میں مفت نہیں کرتا بہرحال کچھ غزل شیر مثال اس کی کہاں ہے کوئی زمانے میں مثال اس کی کہاں ہے کوئی زمانے میں کہ سارے کھونے کے غم پائےgaspنے پانے میں مثال اس کی کہاں ہے کوئی زمانے میں کہ سارے کھونے کے غم پائے ہم نے پانے میں وہ شکل پگھلی تو ہر شئے میں ڈھل گئی جیسے وہ شکل پگھلی تو ہر شئے میں ڈھل گئی جیسے عجیب بات ہوئی ہے اسے بھولانے میں عجیب بات ہوئی ہے اسے بھولانے میں وہ شکل پگھلی تو ہر شئے میں ڈھل گئی جیسے عجیب بات ہوئی ہے اسے بھولانے میں جو منتظر نہ ملا وہ تو ہم ہیں شرمندہ جو منتظر نہ ملا وہ جو منتظر نہ ملا وہ تو ہم ہیں شرمندہ کہ ہم نے دیر لگا دی پلٹ کے آنے میں کہ ہم نے دیر لگا دی پلٹ کے آنے میں سمجھ لیا تھا کبھی ایک سراب کو دریا سمجھ لیا تھا کبھی ایک سراب کو دریا پر ایک سکون تھا ہم کو فریب کھانے میں سمجھ لیا تھا کبھی ایک سراب کو دریا پر ایک سکون تھا ہم کو فریب کھانے میں جھکا درخت ہوا سے تواندھیوں نے کہا جھکا درخت ہوا سے تواندھیوں نے کہا زیادہ فرق نہیں جھکنے ٹوٹ چاہے چند شیر اور یاد آگئے ہیں وہ بھی سنگی بہانہ ڈھونٹے رہتے ہیں کوئی رونے کا بہانہ ڈھونٹے رہتے ہیں کوئی رونے کا ہمیں یہ شوق ہے کیا آستی بھگونے کا ہمیں یہ شوق ہے کیا آستی بھگونے کا اگر پلک پہ ہے موٹی تو یہ نہیں کافی اگر پلک پہ ہے موٹی تو یہ نہیں کافی ہنر بھی چاہیے الفاظ میں پیرونے کا اگر پلک پہ ہے موٹی تو یہ نہیں کافی ہنر بھی چاہیے الفاظ میں پیرونے کا جو فصل خواب کی تیار ہے تو یہ جانو جو فصل خواب کی تیار ہے تو یہ جانو کہ وقت آ گیا پھر درد کوئی بونے کا کہ وقت آ گیا پھر درد کوئی بونے کا میں زندگی سے جوا کھیلتا تو ہوں لیکن میں زندگی سے جوا کھیلتا تو ہوں لیکن نہ جیتنے کی خوشی ہے نہ رنج کھونے کا ہے پاش پاش مگر پھر بھی مسکراتا ہے ہے پاش پاش مگر پھر بھی مسکراتا ہے وہ چہرہ جیسے ہو ٹوٹے ہوئے کھلونے کا شکریہ تو کچھ جو مسکراتا ہے ان میں سے کچھ سناتا ہوں ایک چھوٹی سی نظم ہے دشواری میں بھول جاؤں تمہیں اب یہی مناسب ہے میں بھول جاؤں تمہیں اب یہی مناسب ہے مگر بھولانا بھی چاہوں تو کس طرح بھولوں کہ تم تو پھر بھی حقیقت ہو کوئی خواب نہیں یہاں تو دل کا یہ عالم ہے کیا کہوں کمبخت بھلا سکا نہ یہ وہ سلسلہ جو تھا ہی نہیں وہ ایک خیال جو آواز تک گیا ہی نہیں وہ ایک بات جو میں کہ نہیں سکا تم سے وہ ایک ربت جو ہم میں کبھی رہا ہی نہیں مجھے ہے یاد وہ سب جو کبھی ہوا ہی نہیں آو اور نہ سوچو آو اور نہ سوچو سوچ کے کیا پاؤگے جتنا بھی سمجھے ہو اتنا پشتائے ہو جتنا بھی سمجھوگے اتنا پشتاؤگے آو اور نہ سوچو سوچ کے کیا پاؤگے تم احساس کی جس منزل پر اب پہنچے ہو وہ میری دیکھی پھانی ہے جانے بھی دو اس کا کب تک سوک منانا یہ دنیا اندر سے اتنی کیوں کالی ہے آو کچھ اب جینے کا سامان کریں ہم سچ کے ہاتھوں ہم نے جو مشکل پائی ہے جھوٹ کے ہاتھوں وہ مشکل آسان کریں آؤ اب کچھ جینے کا سامان کریں ہم سچ کے ہاتھوں ہم نے جو مشکل پائی ہے جھوٹ کے ہاتھوں وہ مشکل آسان کریں ہم تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو پھر میں تم سے ساری جھوٹی قسمیں کھاؤں پھر تم وہ ساری جھوٹی باتیں دہراؤ جو سب کو اچھی لگتی ہے جیسے وفا کرنے کی باتیں جینے کی مرنے کی باتیں ہم دونوں یوں وقت گزاریں تم مجھ کو کچھ خواب دکھاؤ بھائے تم کو کچھ خواب دکھاؤں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہو جتنے دن یہ مل رہے گا دیکھو اچھا کھل رہے گا اور کبھی دل بھر جائے تو کہہ دینا تم بید گیا ملنے کا موسم آؤ اور نہ سوچو سوچ کے کیا پاؤ بید گیا